ویلکم بیک سی پروگرامنگ لینگویج ٹیٹوریل نمبر نائن میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹا ٹائپز پریویس ٹو ٹیٹوریلز میں ہم نے دیکھا تھا کہ سی پروگرامنگ میں ویریبلز کا کیا کنسپٹ ہے اور کونسٹینٹس کا کیا کنسپٹ ہے اور ہر ویریبل کو ہم نے ایک سپیسیوک ڈیٹا ٹائپ سے اس کو کنیکٹ کیا تھا اس کے اکارڈنگلی اس کو سیٹ کیا تھا تو اس وقت کیونکہ ہم ویریبلز کو مینلی ڈسکس کر رہے تھے تو ڈیٹا ٹائپز کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا بلکہ ایک انٹیجر ویریبل کے ذریعے اس سارے کنسپٹ کو ہم نے سمبنے کی کوشش کی ہے یہ چیز ہماریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ہر ویریبل ایک سپیسیفک ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ اسوسیائٹیڈ ہے سی لینگویج میں ہمارے پاس بہت ساری ڈیٹا ٹائپز ہیں ہم کون سی ڈیٹا ٹائپ سیلیٹ کریں گے کون سی ڈیٹا ٹائپ سیٹ کریں گے کسی ویریبل کے لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ٹائپ کا ڈیٹا کس ٹائپ کی ویلی اس میں سٹور کروانا چاہ رہے ہیں جیسے فور ایکزمپل اگر آپ ادھر سکرین پہ دیکھیں تو انٹیجرز میں اگر آپ ڈیٹا سٹور کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ یا جسے ہم ہول نمبرز بھی کہتے ہیں لائک زیرو زیرو سے انورڈ جو آپ کے پوزیٹیو نمبرز ہیں ون ٹو تری اور اس سے انورڈ جیسے یہاں پہ اگزمپلز میں فیفٹی فور لکھا ہے سکس ترٹی فور لکھا ہے اس طرح کا کوئی نمبر یا نیگیٹیو نمبرز میں زیرو سے جو چھوٹی ویلیوز ہیں لائک مائنس ون مائنس ٹو یا جیسے یہاں پہ اگزمپل میں مائنس فورٹی تری لکھا ہے تو یہ ساری کی ساری جو ویلیوز ہیں ان کو ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں کنسیڈر کرتے ہیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی ایک سپیسیفک رینج ہے جس کے ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی آگے فردر کچھ ہمارے پاس ٹائپس ہیں جس میں میجر تری ٹائپس ہیں فرس ون اس انٹ انٹ کیورڈ ہم یوز کریں گے جب بھی ہم کسی ویریبل کو انٹیجر ٹائپ کے طور پر سیٹ کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ ہم شورٹ ٹائپ کا بھی انٹیجر ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لونگ ٹائپ کا بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ان تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے بہرحال ان تینوں میں سے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے وہ انٹ ہی ہے آگے اگر ہم بات کریں فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہمارے پاس ایسے نمبر ہوتے ہیں جس میں فریکشنل پارٹ ہوتا ہے لائک پوائنٹ کے بعد والی ویلیو جیسے کہ 5.6 اس کا ایک فریکشنل پارٹ ہے اسی طرح مائنس 43.1 اس کا بھی ایک فریکشنل پارٹ ہے تو اس طرح کی جو ویلیوز ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر میں کنسیڈر کی جاتی ہیں اگر کسی ویریبل میں ہم اس ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کروانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹائپس اویلیبل ہیں اس میں میجرلی جو موس کومن ہیں وہ ہیں فلوٹ ڈبل اور لونگ ڈبل ان میں سے جو فلوٹ ہے وہ موس کومنلی یوزڈ ہے بعض اوقات اگر ویلیو بڑی ہو تو ہم اس کے لیے ڈبل بھی یوز کرتے ہیں جبکہ لونگ ڈبل کم یوز ہوتا ہے اسی طرح سے ایک تھرڈ کیٹیگری ہے ہمارے پاس جس میں ہم کریکٹر سٹور کرواتے ہیں اب کریکٹر کے طور پر ایک سنگل کریکٹر ہوگا جو کہ صرف الفہ بیٹس نہیں ہو سکتا کوئی کوئی الفہ بیٹس بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم سنگل انورٹیڈ کوما میں لکھیں گے لیکن یہ نمبر ایز نمبر ڈیل نہیں کرے گا ایز ایک کریکٹر کنسیڈر کیا جائے گا سیم اسی طرح سے کچھ سپیشل کریکٹر بھی ہم اس کریکٹر ڈیٹا ٹائپ میں سٹور کروا سکتے ہیں لائک ہیش یا جیسے ہم نے بعض اوقات پرسنٹیج لگاتے ہیں مختلف ویلیوز کے ساتھ تو اس ٹائپ کا جو ڈیٹا ہے اس کے لئے ہم کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کو یوز کرتے ہیں تو یہ جو موس کومن اگزمپل ہیں انٹیجر، فلوٹ اور کریکٹر اس کی ہم ایک ایک اگزمپل دیکھیں گے اور اس اگزمپل کے ذریعے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویل سٹوڈیو کوڈ میں ہم سی لینگویج کا جو پروگرام ہے اس میں اسے کس طرح سے اپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم واپس آتے ہیں اپنے کوڈ کی طرف اور اس میں ہم یہاں پہ جیسے ہم نے پریویس اگزمپل میں ایک ویریبل ڈیکلیئر کیا تھا تو سب سے پہلے ہمیں ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ڈیکلیئر کرنے جا رہے ہیں انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ڈیکلیئر کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے اس کی ڈیٹا ٹائپ مینشن کریں گے which is int انٹ ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ہم یہاں پہ اس کا ایک نیم رکھ دیں گے جیسے کہ ہم نے لازٹ ٹائم ایک ویریبل کریئٹ کیا تھا ہم یہاں پہ ویریبل نیم رکھ دیتے ہیں مارکس مارکس بھی رکھ سکتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ویلیو بھی لکھ سکتے ہیں انٹ میں آپ رول نمبر بھی جیسے موسٹ پروبیبلی انٹیجر میں ہی ہم سٹور کرتے ہیں رول نمبر کے نام سے ہم نے ایک ویریبل یہاں پہ ڈیکلیئر کر دیا اور ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ویریبل ہے یہ اسوشی ایٹیڈ ہے اس ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ which is انٹیجر آگے ہم اس میں کچھ ویلیو سٹور کر لیتے ہیں for example ہم یہاں پہ اس کو ویلیو دے دیتے ہیں 89 سیمی کالن یوز کریں گے which is statement terminator اور اس کے بعد ہم اس کو print statement کے تھو sorry printf statement کے تھو ہم اس کو آرپوٹ میں ڈسپلی کرا لیں گے آرپوٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کی تھی ویریبلز میں بھی کہ یہاں پہ جب ہم انٹیجر ویلیو کو سٹور کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے role number is equal to تو ہم آرپوٹ میں یہ چاہ رہے ہیں کہ role number is equal to that particular role number جو کہ اس ویریبل میں سٹور ہے وہ نظر آ دے تو اس role number کی ڈیٹا ٹائپ کہاں کہاں پہ میٹر کر رہے ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اب اس کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس ڈیٹا ٹائپ کے مطابق ہم یہاں پہ format specified use کریں گے format specified simply یہ ہے کہ format specified کے جگہ پہ اس ڈیٹا ٹائپ کی ویلیو آتی ہے جیسے یہاں پہ role number کی ہم ویلیو پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو role number کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ انٹیجر ہے تو انٹیجر کے لیے ہم percentage ڈی بھی use کر سکتے ہیں اور percentage ڈی بھی use کر سکتے ہیں دونوں اس کام کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ہم percentage ڈی لکھ لیتے ہیں اس percentage آئے کی جگہ پہ کوئی انٹیجر ویلیو آئے گی لیکن ابھی تک ہم نے یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ اس انٹیجر ویلیو کی جگہ پہ کون سی ویلیو آئے گی تو اس کے لیے اس format string سے باہر آکے یعنی یہ جو ڈبل کوڈ سے انٹ سے باہر آکے ہم یہاں پہ لکھیں گے کومہ سپریٹیٹ اس کے بعد ہم یہ ویریبل ہمیں یہاں پہ mention کرنا ہوگا جیسے کہ ہمارے case میں role number ہے اس کو ہم انٹر کریں گے آخر میں statement terminator use کریں گے statement terminator use کرنے کے بعد اس کو ہم save کریں گے save کرنے کے ساتھ ہم یہاں پہ اس کو run کریں گے run کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ نیچے دیکھیں output میں role number is equal to 89 اچھا یہ دیکھیں role number is equal to as it is آ گیا اس percentage آئی کی جگہ پہ 89 آ رہا ہے جو کہ اس نے کہاں سے پک کیا role number سے یہ اس value کو کس طرح سے پک کرتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی example کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم move کریں گے جو ہماری next data types ہیں ان کی طرف وہ اس طرح سے کہ for example ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا edit کرتے ہیں اس کے جگہ پہ ہم یہ code لکھتے ہیں اب اس code کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کس طرح سے use کرتے ہیں تو practically on ground ہوتا یہ ہے یعنی کہ background پہ جب working چلتی ہے store ہو گیا جا کے اس role number میں assignment operator کے تھوڑ اس کے بعد جب ہم نے لکھا role number is equal to percentage i تو percentage i سے ایک چیز تو clear ہوگی کہ اس جگہ پہ کوئی integer value آئے گی اب integer value کون سی آئے گی یہاں پہ یہ statement پوری نہیں آئی اس کو ہمیں دوبارہ دیکھنا ہے اس جگہ پہ آخر میں ہمیں لکھنا ہے role number اور یہاں پہ packet close ہوگی اور ادھر statement terminator آئے گا تو اس percentage i کی جگہ پہ کون سی integer value آئے گی یہ یہاں پہ ہمیں نہیں پتا چلے گا وہ کیسے پتا چلے گا وہ ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں سے یہ جو in double quotes میں یہ پوری format نہیں گئے اس میں جب format specifier آئے گا تو جب first name format specifier آئے گا تو وہ اس کومہ کے بعد first variable کی طرف جائے گا تو یہاں پہ جو first variable ہے کیونکہ ایک ہی variable ہے تو یہ جائے گا یہاں سے اس کے پاس آئے گا role number کے پاس اور role number میں value کیا پڑی ہوگی 89 تو role number کی value لے کے آئے گا role number کی value لانے کے بعد وہ اس جگہ پر role number کی value ہے اس کو output میں display کروایا گا اس وجہ سے جو ہم نے نیچے آؤٹپوٹ دیکھی اس آؤٹپوٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو format string تھی role number یہ تو role number is equal to یہ as it is شو کروا رہا ہے لیکن جہاں پہ یہ format specifier تھا اس format specifier کی جگہ پہ اس variable کی value وہ ہمیں شو کروا رہا ہے تو back end پہ جو اس کی ساری working ہے وہ کچھ اس انداز میں چل رہی ہوتی ہے اب ہی ہم جاتے ہیں واپس ویل سٹوڈیو code کی طرف اور ویل سٹوڈیو code میں ہم باقی جو data types میں floating point number اس کو دیکھیں تو floating point numbers میں for example ہم نے کوئی ایسی value store کروا نہیں ہے جس value میں data آئے گا وہ floating point ہے یعنی کہ اس کا fractional part بھی ہے تو floating point numbers میں floating numbers یہاں پہ ہم comments میں mention کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ move کرتے ہیں یہاں پہ ہم کو value لے سکتے ہیں like gross salary بھی ہم ایک variable لے سکتے ہیں gross salary کے علاوہ net profit کا variable declare کر سکتے ہم یہاں پہ سب سے پہلے data type لکھیں گے which is float جیسے میں یہاں پہ int لکھا تھا تو اب میں یہاں float لکھ رہا نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ میں نیٹ پروفیٹ اس کے بعد میں یہاں پہ جو بھی value store کروانا تھا for example میں آپ لکھتا ہوں 23 8 7 0.56 اب یہاں پہ دیکھیں کہ انٹیجر میں اور floating point number میں ہم نے کیسے پتا چلا کہ کون سی data type select کر نہیں اس کا فریکشنل part نہیں تھا means point کے بعد value نہیں لکھنے کی ضرورت تھی جبکہ یہاں پہ فریکشنل part ہے 0.56 یہ بھی matter کر رہے اسی طرح اگر کوئی ایسا variable ہے جس میں آپ commission store رہے ہیں کسی چیز کا commission 2.5 پرسنت ہے تو point کے بعد 0.5 پرسنت نہیں کرتے ہوتا ہے value میں اس کے لئے ہم floating point numbers لیتے ہیں اس کو display کروانے کا سیم طریقہ کر رہے ہیں صرف ایک چھوٹا سا difference آئے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو printf statement کے رئیے ہم یہاں پہ لکھیں گے net profit is equal to یہاں پہ format specifier use کرنا ہے یہاں پہ اب کس number کی floating point value آئے گی وہ ہمیں یہاں پہ بتانا پڑے گا تو ہم اس بتائیں گے کہ % f جو ہم نے % f لکھا ہے کہ یہاں پہ floating point value آئے گی وہ value اس variable سے لینی ہے اس variable کا بھی ہم بتائیں گے which is net profit اس کے بعد یہاں 238 7 point تو 238 7 5 6 5 6 سے آگے میں نہیں لکھا یہ آگے کہ 0059 یہ کیوں آگے کیونکہ % f format ہے کہ floating point value کے point کے بعد اتنے numbers تک کو یہاں پہ شو کروائے گا یہ چیزیں بھی ایجز کی جا سکتی ہے آگے اس کی جو ڈیٹیل آئیں کریکٹر ڈیٹیٹا ٹائپ میں ہم کوئی ایک کریکٹر جو ہے اس کو store کروا سکتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں کریکٹر اور کریکٹر میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی ایسی value store کروانی ہے جس کی بیس پہ آپ yes اور no کا case چیک کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لئے ہم ایک کریکٹر لے سکتے ہیں like y لے سکتے ہیں which indicates yes اور n لے سکتے ہیں which indicates no تو ہم یہاں پہ کسی بھی چیز کا ہم status لکھ دیتے ہیں for example ہم یہاں پہ لکھتے ہیں marital status اور marital status کے بات ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اچھا اس کی جو value store ہوگی اب آپ نے فرق دیکھنا ہے یہاں پہ جو value store ہوئی ہیں یہ ہم نے directly numbers لکھے ہیں کیونکہ یہ integer ہے یا floating point ہے یہ ہیں دونوں numbers جبکہ کریکٹر کی بات کریں گے which is a single character تو اس کے لئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنے کہ ہمیں single quote لکھنے اور single quote میں ہم وہ value لکھیں گے اب for example میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں y اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا semi colon اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا printf printf میں میں اس کو display کروانے کے لئے یہاں پہ ہم لکھیں گے marital status is equal to یہاں پہ again format specify use کریں گے جس type کام data store کروانے ہیں اس type کام format specify use کریں گے یہاں پہ ہمیں اس کے ساتھ ہی یہ data کہاں سے pick کرنا ہے وہ ہمیں بتانے ہے اس کو ہم save کریں گے اس code کو اس کے بعد اس کو execute کریں گے تو execute کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں execution میں اس کو run کرنے کے بعد ہمارے پاس جو output آ رہی ہے اس میں اس نے یہ چیزیں add کرتے ہیں تو اب یہ ہماری نئی output ہے جس میں اس نے یہ تینوں چیزیں mention کر دی ہیں role number آ رہا ہے سب سے پہلے اس statement کے طرح اس کے بعد اس statement کے طرح ہمارے پاس net profit آ رہا ہے اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا نیچے کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس printf statement ہے which is on line number 13 اس کے طرح ہمارے پاس یہ marital status y آ رہا ہے اب یہ جو y ہے دیکھیں ہم نے یہ printf میں نہیں لکھا اس نے کیا کیا ہے اس نے سملہ ہے کہ یہاں پہ percentage c کی جگہ پہ ایک character value آنی ہے یہی چیز اس نے یہاں سے سمجھئے اور وہ character value کہاں سے لے گا اس جگہ سے جو کومہ کے بعد ہم نے variables کی list provide کی ہے first format specifier کے لئے first variable اس طرح سے یہاں پہ values کو display کرائے گا تو ہم data types کے ساتھ تھوڑا تھوڑا concept جو ہے وہ format specifier کا بھی سمرے ہیں یہ تین جو data types ہم نے discuss کی ہیں float کی جگہ پہ بعض کا double بھی use ہوتا ہے اگر value بہت زیادہ ہو بہت بڑی ہو اس صورت میں یہ جو تین data types ہم نے یہاں پہ discuss کی گئے یہ most commonly used data types ہیں c programming language میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری data types ہیں جو اس میں ہم use کر سکتے ہیں اس کی ہم بات کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اگر خاص طور پہ ہم بات کریں تو ہمارے پاس کچھ data types ہیں یہ جو ہم نے integer discuss کی ہیں floating point number discuss کی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے character discuss کی ہیں انہی کے مختلف variants ہیں جیسے کہ character کا ایک تو یہ آگیا character کے حوالے سے ہم نے بات کر لی اور ساتھ میں اس میں یہ بھی دیکھے گا کہ data type change کرنے کے ساتھ ساتھ value میں وہ کتنی جگہ acquire کر رہا ہے یہ بھی matter کر رہا ہے ایک چیز کا خیال رکھیں مثال کے طور پہ یہ جو floating point number ابھی ہم نے discuss کیا ہے اس floating point number کو یہ بلکہ سب سے اوپر جو ہم نے integer discuss کیا which is 89 اگر میں یہاں پہ int کی جگہ پہ float لکھ دیتا تو ابھی error نہیں تھا آنا اس نے 89 کو adjust کر لینا تھا لیکن یہاں پہ ایک اچھے programmer کی نشانی ہے کہ اس نے ساتھ ساتھ اپنی memory بھی save کرنی ہے اور memory کے perspective سے بھی اس نے code کو optimize کرنا ہے یہ چیز کس طرح سے ہمیں پتا چلے گی یہ ہمیں اس طرح سے پتا چلے گی کہ اگر ہم اس chart کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں integer جو ہے یہ third line میں یہ لے رہا ہے two bytes which is 82016 16 bits لے رہے ہیں تو یہ two bytes لے رہے ہیں لیکن اگر اس int کی جگہ پہ ایک میرا کام ہے جو integer سے adjust ہو رہا ہے اس کی جگہ پہ میں floor declare کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں third last line پہ floor جو ہے وہ four bytes لے رہے ہیں تو جس جو کام میرا memory کی دو bytes consume کر کے ہو رہا ہے اس کے لئے four bytes associate نہیں کرنی چاہیے یہ ایک اچھے پروگرامر کی نشانی ہے اور اس طرح کا جو code ہے جس میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ optimize code ہے from memory perspective تو ہمارے پاس یہ جو decision ہے کہ کون سی data type set کرنی ہے یہ بہت ساری آگے جو مختلف factors ہیں ان پہ matter کر رہا ہوتا ہے اب یہ چند lines کا code ہے اس میں یہ کوئی بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے کہ دو bytes ہیں ایکسٹرا لیکن دیکھیں جو بڑے programs ہیں بڑے softwares ہیں اس میں جتنے variables بڑھتے جائیں گے اتنی bytes بڑھتی جائیں گے تو ultimately جو load ہے وہ resources پہ پڑھتے ہیں اب اس میں character کے ہمارے پاس دو variants ہیں first two جس میں number one اور number two اگر ہم دیکھیں character simple جو ہم نے دیکھا اس کی ایک range ہے minus 128 سے 127 تک جبکہ اگر ہم اس کے ساتھ لکھ دیں unsigned character تو اس کی range zero سے start ہوگی یعنی کہ negative range ختم ہو جائے گی اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ یہاں سے range بڑھ جائے گی دونوں ایک ایک bytes لے رہے ہیں اب آگے آ جاتے ہیں اب آگے ہمارے پاس جو integer ہیں integer کے ہمارے پاس one two three four five six six different variants ہیں صرف اگر ہم integer numbers کی بات کریں ایک تو simple int ہے جس کی ہم نے بات کی ہے جو دو bytes memory میں لیتا ہے جیسے ابھی ہم نے ایک integer variable لیا تو اس نے کتنی bytes لیا ہے memory میں دو bytes لیا ہے اس کی ایک range ہے یعنی کہ آپ کوئی number ہے minus three two seven six eight آپ یہ بھی اس میں store کروا سکتے ہیں minus three two seven six یا seven six six اور اس سے پیچھے zero تک جو number ہے وہ سارے آپ store کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ zero سے لے کر three two seven six seven اور اس طرح کے جو numbers ہیں اس range میں آپ کوئی بھی number اس میں store کروا سکتے ہیں اب دوسری جو ہمارے پاس integer کی type ہے وہ ہے short int short int میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو range ہے وہ تو وہی رہتی ہے آگے اس کی کچھ working ہے detail میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے long integer کو دیکھیں تو long integer میں ہمارے پاس یہ والی جو range ہے جو start ہو رہی ہے minus thirty two thousand سے اور چل رہی ہے thirty two thousand تک یہ range بڑھ جاتی ہے اچھا یہ range بڑھ کیوں گئی صرف long لکھنے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس long int کو بیسے تو جو integer ہے اس کو دو بائٹس assign کی جاری ہیں لیکن اگر آپ اس کے اس int کے ساتھ اگر میں اس int کے ساتھ for example اگر آپ اس code کو دیکھیں یہ جو first ہم نے variable declare کروایا تھا role number کے نام سے اگر میں اس کے ساتھ شروع میں لکھ دیتا long long int تو ابھی یہ جو variable ہے which is role number یہ memory میں جگہ لے رہا ہے صرف دو بائٹس اگر میں یہاں پہ long لکھ دیتا تو اس نے memory میں four bytes جو ہیں وہ consume کرنی تھی تو کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ long نہیں لکھا لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ value کوئی بہت بڑی ہے اور وہ اس range میں جو کہ range ابھی ہم نے discuss کی ہے براوزر کی اگر ہم sorry اس table کی اگر ہم بات کریں وہ اس range میں adjust نہیں ہو رہی line number 3 پہ جو range ہے تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں ساتھ میں long لکھ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتی ہے ہماری range آپ دیکھیں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ memory بھی زیادہ consume ہوگی پھر اسی طرح unsigned integer ہے unsigned integer کیا کرتے ہیں extra memory consume نہیں کرتا unsigned میں صرف یہ ہوتا ہے کہ پھر signed values نہیں ہوتی signed values کونچے ہوتی ہیں جو 0 سے 34 values ہیں یعنی negative number اب یہاں پہ دیکھیں منس 32,000 سے 32,000 تھے تو اب اس نے کہا کہ نہیں اب یہ unsigned اگر آپ لکھتے ہیں کہ یہ number 0 سے start ہوں گے تو اگر آپ کو confirm ہے کہ آپ کے variable میں صرف positive numbers آنے ہیں تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو unsigned integer کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اس طرف سے جو range ہے جو 32,000 تک جاری تھی وہ بڑھ کے 65,000 تک چلی جائے گی یعنی کہ جو negative numbers کے لیے range associated تھی وہ بھی آگے positive numbers کو unsigned numbers کو allocate کر دی جائے گی سیم اسی طرح سے unsigned short int ہے اور long integer ہے جس کی آگے ranges mention ہے float کی اگر ہم بات کریں تو float کے حوالے سے ہمارے پاس 3 important floating point numbers کے حوالے سے 3 different variants ہیں اب جو float ہم نے جو declare کیا وہ memory میں 4 bytes لے رہا ہے جس کی یہاں پہ اس نے 1.2 اور exponential power اس نے لکھے ہیں minus 38 سے upward اس کی ساری range ہے اگر آپ ڈبل لکھ دیتے ہیں اب یہ float 4 bytes consume کر رہا ہے لیکن اگر آپ ڈبل لکھتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا نمبر ہے جو کہ بہت بڑا ہے یا range بہت بڑی ہے یا بڑی value store کروانی ہے تو اس کے لیے ہم ڈبل بھی assign کر سکنے ڈبل بھی data type ہے float کے جگہ پہ ہم ڈبل لکھیں گے تو وہ assign اور most probably اس کا جو نام ہے ڈبل وہ بھی اسی لئے رکھا گیا ہے تو اس کی range دیکھیں دوسری طرف وہ بھی بڑھ گئی ہے یعنی اس میں مزید بڑی values آ سکتے ہیں long ڈبل کی اگر ہم بات کریں تو وہ 10 bytes consume کر رہا ہے تو 10 کو آپ 8 سے multiply کریں تو کتنی bits ہیں جو specify ہو جائیں گی long ڈبل کے case میں تو ظاہر ہے یہ ہم صرف اس صورت میں long ڈبل یوز کریں گے اگر واقعی genuine requirement ہے کوئی اتنا بڑا ہمارے پاس number ہے جس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم نے اس کو یہ assign کرنے تو یہ کچھ basic data types ہم نے دیکھ لیں آگے پھر اس کی کچھ ہیں جو discuss کر لیں ویل studio code میں پھر ہم نے مختلف variants ہیں integer کے floating point numbers کے اور character type کے آپ ان کو practice کریں اور اس میں دیکھیں خود سے اس چیز کو implement کریں گے تو یہ زیادہ بہتر طور پر آپ کو سمجھ میں آئے گی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں